رام رام بھائیو بھائی میں آج موہد تھاگران کے ساتھ ہوں جو سیڈی سکول میں پڑھتا ہے سیڈی سینئر سکول سینئر سکول میں اور ان کی ماتا جی ہے یہاں پہ بھائیو ان بھائی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اس کو دھکا دیا ہے اوپر سے سکول سے اوپر سے اور میڈیا والے اور جو کہتے ہیں پولیس پرشاہ سے نمارا پولیس پرشاہ سے نمارا یہ کہتا ہے کہ یہ آتھ مکتہ کرنے ہی کر جاتا ہوں لیکن یہ کوئی سوسائٹ رہی ہے اور نہ ہی کچھ ہے بچہ اپنے موں سے قبول کر رہا ہے کہ میرے کو کہیں سے کسی نے فیکا ہے ایسا اس بھائی نے میرے کو ابھی بتایا بیٹا کیا کہ وہ عدم آپ ہے اس دن میں سکول میں گیا جیسے میں نے بیگ رکھا اچھا پھر جیسے میں دوسری کلاس میں سے کپڑا آیا اچھا میں نے امرا بہن صاف کر کے کپڑا وہیں رکھ دیا اوکی پھر میں اوپر ہم نے فرینڈ سے ملنے گیا اوکی تو پھر اس لڑکن مجھے راستے میں پکڑ دیا کون لڑکا تھا بیٹا وہ روی بوکن روی بوکن پھر میں اوپر چڑھنے وہ اسے مجھے راستے میں پکڑ دیا پھر اس نے مجھے کہا تو نے میرا کپڑا کے لیا میں نے کہا بھئیا مجھے پتہ نہیں تھا آپ کا کپڑا ہے اچھا اس نے دن میں اسے مجھے تھپڑ مار دیا اوکی پھر میں نے کہا بھئیا مجھے پتہ نہیں تھا کپڑا میں دولا کے دے دوں گا بھائیو یہ دیکھو آج ہمارے بھائی کی کیسی حالت کر رکھئے اس میڈیا اور پرشاسن نے یہ دیکھئے آج کی ڈیٹ میں بھائی آپ سب لوگ میڈیا ہیں یہ دیکھو کتنے اس کے کتنے ٹوٹل وہ کتنے آئے ہیں اس کے ٹوٹل نو اپریشن ہوئے ہیں کتنے ہیں سات بڑے اپریشن ہو رہے ہیں اس کے ٹوٹل نو یا دس اپریشن ہیں اس کے اس نے اتنی بری حالت تھی اس کو کم سے کم چھبیس دن میں ہو سا تھا اتنی بری طرح سے دیکھ رہے تھے ہم سارے ادھر ہمارا بیٹا کھا آنکھیں کھولے گا اور آنکھیں کھولنے کا سب یہ کہہ رہی تھی یہ نہیں جیے گا دوکٹر کہہ رہا آپ کو یہاں سے لے جاؤ میں کہا لے جاتے منہ بیٹے کوئی در سے میں رو رو کے بھلایا حال تھا مینا اور اتنی پر اجان ہو رہی تھی میں نے سکول سے مدد مانگی سب سے ہاتھ جوڑ کی ریکویسٹ کی میرے بچے کو نیا ہے چاہیے لیکن سکول کی طرف سے کوئی بھی بندہ نہیں آیا میں نے بہت ریکویسٹ کی فون کر کے بھی بلایا لیکن فون بھی اٹھا رہے بند کر دی انہوں نے اور میرا بیٹے کی اتنی بری دساتی ہے کہ میں کیا کہوں پھر اس کو جیسے ہو سایا یہ کہہ رہا مممہ میں کہا ہوں بیٹے میں کیا بتاؤں تو کہا ہے مممہ کیا ہویا میرے ساتھ بیٹے میرے کو نہیں پتا تو نہیں پتا مممہ میرے کو ابھی کچھ یاد نہیں جیسے یاد آیا اس نے بتایا مممہ یہ ہویا لیکن سکول والے پھر بھی کوئی انٹیسٹ نہیں لے رہے کہتے بچے نے خود کسی کے یہ بچے خود کسی کرتا تو اتنے اوپریسن ابھی کیسے ٹوٹتی بچہ خود کسی کیوں کرے گا بچہ اتنا ہسکھوش کے گھر سے گھر سے گھر سے گھر سے گھر اور وہ بھی اتنی چھوٹی ایج میں یہ بتائیے آپ نوک بھائی ماں باپ یہاں پہ رو رہے ہیں اور دو مہینے اس کیس کو چلتے ہو گئے ہیں پولیس والے کہتے ہیں تحقیقات کریں گے پولیس پرساسنس ہو گیا ہے بھائیو تم نے اٹھنا ہے تو اٹھ جاؤ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر آپ سب بھائی جو ایکٹر ایکٹریس کی ویڈیو فوٹوز تھوڑی وہ کر دیتے ہو شیئر تو یہ ایلپ جرور کر دو اس بھائی کی ایک شیئر ویڈیو جرور کر دے نا بھائی جس سے اس لڑکے کو نیاں ملیں اور بھائی میں سب بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا شکر وار کو صبح چوک پر ملیں شکر وار صبح دس بجے میں آپ لوگ نہیں ہو ساتھ تو بھائی میں اس کے ساتھ ہر وقت رہوں گا وہیں پہ اور آپ لوگوں کا سپورٹ چیئے بھائی تھوڑا سا اگر آ سکتے ہو تو پلیز ایک دن کا ایک دن کا ان کی ماں کو ایک دن کا ان کی ماں کو نئے جلوات ہو کسی طرح سے بھائیو جہران جی کی جیسے جیسے پولیس گولتی ہے جیسے میرے کو کہا گیا تھا نو سپورٹ آئی جی نے ایسے ہی اسی بھائی کو بھی ایسے ہی اس بھائی کو نو سپورٹ کہا گیا ہے اور پولیس والے بکا ہوئے رہیں گے وہ اگر آپ لوگ ٹھیک ٹھاگ ہو تو پلیز بھائیو اس بھائی کی مدد کرو یہ دیکھو اس کی حالت اس کے ریڈ کی ہٹی میں اس کے ریڈ کی ہٹی میں چار جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے اس بچے سے بیٹھا نہیں جاتا اور ایس ایٹ اس دیکھو اس کا پیر ایس ایٹ اس ایسے پڑا ہوا ہے یہ دیکھو اس کی حالت دیکھو کتنی بری ہے یہ بھائی کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے بلکل بھی سب نے مو موڑ لیا ہے بھائی آپ مت موڑنا بس میں آپ سے یہی کہوں گا ایک شہریز بھائی کے لیے جروہ کرنا دنے بات دنے بات بھائیوں جہند ایک باری جوہا ایک تہ دکھا دو جندہ بات کر کے شکر وار کو شاید انسان بن جاؤ گے سب دنے بات